اس وقت تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے اور بزار کھلے ہوئے ہیں اور بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ دو بجے کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں یہ المشہور اسلام علیکم ویلکم ٹوڈ ڈ پلانٹ ایک اور نئی مزیدار اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد رضا امید ہے کہ آپ کا رمضان بخیر و آفیت گزر رہا ہوگا آپ تو خیر گنتی کے چند دن ہی رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے عید آنے والی ہے اور یہ رمضان کس طرح سے گزرا ہے بالکل بھی پتہ نہیں چلا بہرحال اللہ تعالی سب کو اس رمضان کی فضیلت میں جتنے بھی اس نے عبادات کی ہیں جتنے بھی آپ لوگوں نے نیک کام کی ہیں ان کی سب قبول و منظور فرمائے اور آپ کو مزید نیکیاں سمیٹنے کی طاپک عطا فرمائے آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ جو کہ میں اینڈ پر کرتا ہوتا ہوں لیکن اس صفحہ میں بہت کم ہوتا ہے کہ میں ویڈیو کے شروع میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنلی میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور یقین کریں کہ آپ کی ایک لائک یا ایک کومنٹ میرے لیے سیر و خون بڑھا دیتا ہے میرے چانل کا سیر و خون بڑھا دیتا ہے تو تینکیو سو ویری مچ جنہوں نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب کیا ہے ویڈیو کو لائک کیا ہے اور اس کو پسند کر رہے ہیں اور تینکیو ویری مچ چلیں تو چلتے ہیں اب ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو رمضان المبارک سے متعلقہ ابھی بننے والے سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے یہاں پہ حاضر ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے لازٹ ٹائم کچھ پلان کیا سہری کے لیے کہ ہم سہری کے لیے اندرون سائٹ پہ یا کچھ ایک پرٹیکلر لوکیشن سنی اس میں جایا جائے تو اس کے لیے ہم نے پلان اے اور پلان بی ترتیب دیا اب یہ پلان اے پلان بی کیوں ترتیب دیا کیونکہ کچھ ماضی کے کچھ اس طرح کے تجربات گزرے تھے جس کی وجہ سے ایک تو پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ لازٹ ٹائم اگر ہم دو بجے نکلے تھے لازٹ ٹائم اگر ہم دو بجے نکلے تھے گھر سے تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم ایک بجے نکلیں گے ایک تو یہ پلان تھا پھر پلان اے یہ تھا کہ ہم اگر ایک لوکیشن سے اگر ہمیں کوئی ہماری متعلقہ چیز نہیں ملتی ہے یا مطلوبہ چیز نہیں ملتی ہے پلان اے کے مطابق سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں پلان اے کے مطابق ہم نے سب سے پہلے پلان یہ کیا کہ ہم اردو بزار میں موجود سلیم بٹ جو مٹن چنے والے ہیں ان کے پاس جایا جائے گا تو اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھے اور جب ہم آگے بڑھے یعنی کہ اس جگہ پہ پہنچے لوکیشن تھوڑا سا ہم نے اپنی گاڑی جو ہے وہ تھوڑا سا درہ پہلے کر کے پاک کر دی اور دور سے ہی سلیم بٹ صاحب کی جو ریڈی ہے یا جو بھی کارٹ انہوں نے لگائی ہوتی ہے وہ پتنگے شتنگے اور یہ وہ سارا کچھ نظر آنے لگیا اور ایک جمع غفیر وہاں پہ نظر آ رہا تھا جو کہ زیاری سی بات ہے کہ ایک اشتیاق تھا انہیں بھی سلیم بٹ صاحب کے چنے کھانے کا لیکن جو جو ہم قریب پہنچتے جا رہے تھے سلیم بٹ کی ریڈی صاحب کی ریڈی کی طرف تو ہمارا جو وہ ہے ایک اشتیاق جو ہماری وہ ساری چیزیں تھی وہ تقریباً آہستہ آہستہ مادوم ہوتی جا رہے ہیں تو جیسے ہی میں سلیم بٹ صاحب کی ریڈی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک مایوسی کا عالم تاری ہو گیا کیونکہ دور سے تو نظر آ رہا تھا ان کا چکن بھی پڑا ہوا تھا ان کا مٹن کی جو بڑا سا دیکچہ ٹائپ اوپر جو بھی کڑائی ٹائپ ہے وہ رکھی ہوئی تھی اور اس میں مٹن کی بوٹیاں چھوٹیاں پڑی تھی لیکن جو پتیلا تھا اور سائٹ پہ جو شوربہ ہے وہ بھی غالباً تھا لیکن جو پتیلا تھا اصل جس میں چنے ہوا کرتے ہیں وہ بالکل ختم تھا وہ بالکل ہمارا مو چڑھا رہا تھا تو وہاں سے کیونکہ ایک ڈیڑھ بڑھ چکا تھا اس وقت تو ہم نے سوچا کہ فوراں بلا کسی تاخیر کے ہمیں اپنے پلان بی کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو وہاں سے جناب ہم نے شوٹ لگائی گاڑی سٹارٹ کی گاڑی پکڑی اور وہاں سے ہم سیدھا پہنچے اکبری منڈی کروس کرتے کرتے دو موریا پل کروس کیا اور مصری شاہ کی طرف ہم روان دوان چھوڑے نیکسٹ ہمارا جو پلان بی تھا وہ موٹا مرک چنے تھے خیر وہاں پہ ہم جب پہنچے بزار بارانک بزار ہے دو بجے کا ٹائم اور سب کچھ کھلا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو جی اس وقت قریباً دو بجے کا ٹائم ہے اور بزار کھلے ہوئے ہیں اور بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ دو بجے کا ٹائم ہے کچھ دکانیں بند ہو چکی ہیں لیکن ان دکانوں کے باہر جو بھٹے شٹے لگتے ہیں یا جو سٹالز لگتے ہیں وہ بالکل چل رہے ہیں اور ہم دی رواں دواں ہیں اس وقت ہمارے اگلے مشن کی طرف یہاں پہ ذرا تھوڑا سا سناٹا ہے اندھیرہ ہے بزار سے ہوتے ہوئے جب ہم اندر گلی کی طرف مڑے ہیں اور گلی کے ہوتے ہوئے ہمیں جو اس کے اثار تھے موتا مرخشنے کے منظر آنا شروع ہوگے اثار کیسے نظر آنا شروع ہوگے لوگ پیک کروایا ہوئے ہیں انہوں نے شاپنگ بیک پکڑے ہوئے ہیں اور ہیوی قسم کے شاپنگ بیک بڑے بڑے اس کے اندر وہ پیک کر آکے لے کر آرہے ہیں لوگوں نے لسیاں ہاتھ میں تھامی ہوئی ہیں اور وہ چلے جا رہے ہیں خیر جی ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور وہ وہاں پہ ایک سما بنتا جا رہا تھا رش اتنا شدید ہوتا جا رہا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور جیسے ہی ہم اس سپارٹ کے اوپر پہنچے ہیں ایکزیکلی جو رائٹ ان فرنٹ آف دا موتا مرخشنے کے سامنے تو وہاں پہ تو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اور غم کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹنا شروع ہو گئے اس کی ایک ریزن جی تھی کہ وہاں پہ جو پوری ان کا دکان کا جو فرنٹ سا that was covered by the people جو کہ اس جستجو میں تھے کہ وہ کس طرح سے وہ موتا مرخشنے لے لیں اور اپنی سہری کا اس سے مستفید دو وہاں پہ میں لنک نیچے شیئر کر دیتا ہوں میں نے انسٹرگرام لائیو بھی کیا تھا وہاں سے تھوڑا سا ایک کچھ چند سیکنڈ یا چند منٹ کے لیے اور لائیو میں نے ویو دکھایا تھا اس کا کہ کیسے لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں اس دکان کے اوپر اور کسی کو جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے کوئی شاپنگ بیک وہاں پہ کھول کے بیٹھ گیا ہے کوئی بینچ پہ بیٹھ گیا ہے کوئی سڑک کے کنارے تھڑے پہ بیٹھ گیا ہے ایک عجیب سا منظر تھا بہرحال خیر جی وہاں سے اب ہمارے پاس پلان اے بھی تھا پلان بی بھی تھا لیکن ہمارے پاس پلان سی نہیں تھا خیر فوراں ہم نے اپنی اکل کے گھوڑے دڑائے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یقیناً اس ٹائم تقریباً کوئی ڈھائی بچ چکے ہوئے تھے وقت ہمارے پاس تھا لیکن جو سچویشن ہمارے ساتھ ماضی میں گزر چکی تھی اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہم اپنے پاس وقت نہیں ہے ہم نے وہاں سے گاڑی نکالی اور وہاں سے گاڑی نکالتے ہوئے ہم پہنچے سیدھا ٹکسالی ٹکسالی میں آپ کو بے شمار آپشنز مل جاتی ہیں بہت سارے اور جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کبھی آپ منظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں دیکھیں جی یہ رحمان بار بھی کیوں یہاں پہ اور بلکل بھی آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا کہ یہ کیونکہ ایک سہری کا ٹائم ہے آلموسٹ ہو چکا ہے آپ یہ بانگ پائی مل رہے ہیں اور یہ آپ کا شاپیس تواپیس یہ ملکانی چکن جال چاولین چنہ پلاو اور یہ ہماری چکارا ساکھیں ہماری چکھیں کیسے چکر سا پہنچوں چکر اور یہ دیکھیں یہ المشہور بابا پھگو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس وقت تاج محل سویٹس والے صاحب بیٹھے ہوں گے اور ہم کچھ ہلوہ پوری لے لیں گے کچھ پھگو سے ان کا جو چکن شوربہ اور چکن وغیرہ لے لیں گے لیکن تاج محل والے صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے تو پوریاں ہم نہیں لے سکے تو جب ہم پھگو کے پاس پہنچے ہیں تو لگا ہمیں کہ یہاں سے بھی جو ہمارا پلان سی بھی ہے وہ بھی ہمیں فیل ہوتا ہوا نظر دکھائی دیا تو لیکن جیسے میں آگے بڑھا تو پتا چلا ہے ایک پتیلہ جو خالی ہے وہ اس خالی پتیلے کے علاوہ بھی اس کے ساتھ بھی ایک پتیلہ ہے جس میں تھوڑا بہت شوربہ رہ چکا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چند بوٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں تو اس طرح کچھ جان میں جان آئی لیکن جس طرح سے کنٹینیوسلی آرڈرز آ رہے تھے ان آرڈرز کو دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ شاید ہمارا نمبر تو نہیں آئے گا بہرحال ہم نے ایک چاچا جی کو پکڑا وہاں سے ان کو جناب وہاں پہ ہم نے آرڈر دیا اور وہ چاچا جی بھی چیخ رہے ہیں کہ جی بھائی جن ہمارا آرڈر دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں بہرحال وہ کرتا کیا نہ کرتا کافی تردد کے بعد ہمارا آرڈر ہمارے سامنے آ گیا اور ہماری جان میں جان آئی کیونکہ آج یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی سوک جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں مل پائے گا اور ہم آگے کسی اور پلان ڈی ای ای ایف کی طرف جانا پڑے گا جو کہ کوئی بھی ہمارے نظر میں آج سچ نہیں تھا سامنے ایک عارف چٹکارہ نظر آ رہا تھا لیکن عارف چٹکارہ پہ بھی لٹرلی سیم سیچویشن تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ بھی جیسے چیزیں مفت بٹ رہی ہیں بہرحال ہم بڑے ہم نے وہاں پہ اپنا فگو صاحب سے اپنا سہری کی اور سہری کے بعد ہم نے وہاں پہ بلکل آگے ہی تھوڑا سا فگو سے آگے ہی اور عارف چٹکارہ کے اور فگو کے درمیان میں ایک دودھ دہی والی دیری کی شاپ ہے وہاں سے لسی مگوائی جو کہ لسی was really amazing میں اگر کہوں کہ جتنا مزہ فگو کے اس وقت شوربے کا نہیں آیا جتنا کہ اس وقت لسی کا مزہ آیا تو تو that was an amazing سہری adventurous سہری اور کافی adventure اور بہت زیادہ learning بھی ہوئی اور بلکل دیکھ کے تھوڑا سا تجسس بھی ہوا کہ لگ رہا تھا کہ کوئی بھی شخص including ourselves گھر پہ سہری وغیرہ نہیں کر رہا اس کی ایک reason تھی کہ جس پوائنٹ پہ بھی جاتے تھے اتنا extreme rush ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ سب لوگ یہیں آگئے ہیں تو بہرحال that was the جی سہری کا جو experience رہا اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو رمضان میں بننے والی جو میری food on planet کے اوپر آپ series دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو میں نے افطاری قبر کی ہے کہ چند مقامات کے اوپر چند مقامات کے اوپر میں نے سہری قبر کی ہے تو یہ متوقع ہے کہ یہ والا جو اپیسوڈ ہوگا یہ رمضان کے point of view سے یا سہری یا افطاری کے point of view سے جو بھی اپیسوڈز ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک آخری اپیسوڈز ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان اپیسوڈز کو پسند کیا ہوگا آپ کے کومنٹ سے آپ کے فیڈبیک سے تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ مزید کوئی اور فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے کومنٹ باکس میں ضرور منشن کیجئے کہیں اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو بتائیے آپ اس میں جو بھی خامیہ ویڈیو میں نظر آتی ہیں آپ اس کو ضرور بیان کیجئے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اوورکم کرنے کی ضرور اور اپنی حد علم ممکان کوشش کروں گا کہ نیکس ٹائم وہ چیزیں آگے نہ بڑھیں تو بہرحال کینڈی میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے یہ میرے یوٹیوب چانل جتنی بھی گروت ہے ابھی تک جتنا بھی میں آگے بڑھ پایا ہوں وہ سب آپ لوگوں کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کے فیڈبیک اور آپ لوگوں کی تعاون سے ممکن ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والی دنوں میں کچھ اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں کا تب تک کے لیے اللہ حافظ